موزد سامین و کرام بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جو بہت بد کردار تھی اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجہ کی تھی بوری پستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لئے بڑا محل بنا لیا اور ایک تخت بنوایا اور وہ بند سور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے اورے شہر کے عمراء تھے اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا ایک نوجوان گزرا جو بڑا نیک اور بادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کا نظر پڑی تو اس بدکار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھا گئی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی رہا تو اس مرد نے اس نیک نوجوان نے مراقبہ کیا ذکر میں مصروف ہوا تصویحات کی تلاوت کی روزہ رکھا اپنے نفس کو نقصان پہنچایا تکلیف دی کئی کئی دن بھوکا بھی رہا لیکن اس کے دل سے اس کا خیال نہ جاتا حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس کا خیال میری جان نہیں چھوڑتا تو کیا کروں کہ میں اس کے پاس جاتا چنانچہ اس نے اپنا سارا مال بیچ دیا اور پیسے تیار کی جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چار پر پائی پر بیٹھ گیا بات چیت کرنے لگا اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نیکو کار ہوں اتنی زندگی میں نے نیکی کی کاموں میں اور ایسے ہی گزاری ہے آج میرے اللہ نے مجھے اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ تعالی کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کامپ نہ شروع کر دیا عورت اس سے پوچھتی ہے تم کامپ کیوں رہے ہو تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے اس نے کہا کہ بس میری طبیعت نہیں ہے اس نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لئے آئے ہو پورا کرو اور پھر جاؤ اس نے کہا نہیں وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا کہ جو آ کر میرے پاس بیٹھا ہو اور برائی قریب بغیر چلا گیا ہو یہ نوجوان کیسا ہے مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں اس نے کہا کہ تم کون ہو کیا ہو اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلے پر بیٹھ کر گزار دی آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسوں آگئے اور وہ چل پڑا اب وہ چلا تو اس عورت کی جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی اس کی برکت سے اس کو اس کو برکت حاصل ہوئی چنانچہ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کمارا نوجوانی ازنہ اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا متقب کرنے والی ہوں تو میں خدا سے کیوں نہیں لڑتی اس کے دل میں شرمیندگی ہوئی ندامت ہوئی اور اس نے کہا کہ اچھا میں کروں تو پھر کروں کیا اس کے خیال آیا کہ میں حضرت موسیٰ سے پوچھتی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاں میں حاضر ہوئی اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے معزد سامین و کرام جب وہ ملی تو جس کو اس نے پیغام دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ فلان عورت آئی ہے جس کو پیغام دیا تھا وہ بے وقوف تھا کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں جس کو ڈھنگی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا اس خدا تاکہ بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلان عورت ملنے آئی ہے حضرت موسیٰ نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگوں کہ لوگ کیا کہیں گے کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لئے آئی ہے ان کا کیا تعلق ہے اس سے حضرت موسیٰ نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کی حضرت موسیٰ نے بڑے نراز ہوئے تو وہ بہت وہ تو بہت بڑے خفا ہوئے تم سے وہ ڈر گئے اس نے کہا کہ میری بدکاری ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے نراز تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا میرے لئے تو اب دنیے میں ٹھکانا کوئی نہیں ہے بڑے اداس اور بوجھ القدموں پہ ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے کیا اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارہ نہیں کیا میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا تھا گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا دل سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تعالی میرا کوئی نہیں ہے مگر تیرے سوا اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا پھر اللہ کی شان دیکھی اس نے رات گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں اکیلی مکان میں رہتی ہوں ایک میری خادمہ ہے تو میں اگر نیت کار بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو مجھے اس میں میں نہیں رہنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں تب ہی اس نے فیصلہ کر لیا میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے پھر اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں کہاں جاؤں دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کام رہا تھا کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے یہ اس بستی کی طرف چل پڑی جنانچہ انڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں تو انہیں نکاح کہ اس کا ذکر اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے تم انتظار کر لو چنانچہ اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے یہ انتظار میں بیٹھ گئی جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وقت یاد آ گیا وہ کون سا وقت تھا میں اپنے مسلے کو چھوڑ کر بلاخر اس کی چار پائی پر جا بیٹھا تھا تو اس نوجوان کے دل پر خوفتاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا تو نوجوان پر اتنا خوفتاری ہوا کہ وہ وہیں پر گیرا اور اس کی جان ہی چلی گئی اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا خیر تین دن کے بعد اس عورت نے اس گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کا ایک بھائی ہے اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو اس کے ساتھ نکاح کر لو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اس کے بھائی نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ پہلے اس کی ایسی عورت یہ رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالی نے ساتھ بیٹے عدا فرمائے اور وہ ساتھوں بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزری ہیں ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالی اس سے ساتھ ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے وہ مولا کتنا کریم ہے وہ میرے رب کتنا کریم ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو میگزین کو ضرور سبسکرائب کریں